بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا اجلاس بلایا تھا اس اجلاس کے اندر فیصلہ کر لیا گیا ہے جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکزیکٹلی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات سے بھاگ رہی ہیں اس کی وجہ آج دوبارہ نئے سرویز آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان سرویز کے اندر کیا ہے پنجاب سے دھڑا دھڑ سرویز آ رہے ہیں کہ کہاں پہ کون جیت رہا اور کس حد تک جیت رہا ہے بارال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر چودہ مئی کو پنجاب میں عام انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب میں عام انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پوری طرح عمل کیا جائے گا اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے نہ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل توہینِ عدالت لگے گی نہ صرف نوکری جائے گی نہ اہل ہوں گے بلکہ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ سرکاری ملازمین کے لیے کرائیٹیریا مزید سخت ہو جائے گا بارد الیکشن کمیشن کے پاس اپنی آپشن نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے رابطہ کریں گے نگران حکومت سے بھی رابطہ کریں گے انتظامی اور سیکیورٹی معاملات پر مشاورت کی جائے گی وزارت خزانہ سے بھی رابطہ کریں گے فنڈز کے لیے اور سیکیورٹی وغیرہ اور دیگر چیزوں کے لیے بھی رابطہ کیا جائے گا انتخابی عملی کی تربیت کا عمل دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن جلد ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کرے گا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بائیس افسران کی فیرست جمع کروا دی ہے کیونکہ دیکھیں الیکشن آ رہا ہے چودہ مئی کو پنجاب میں اور پنجاب کے اندر بائیس ایسے سرکاری افسران موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی خلاف ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا استحقاق ہوتا ہے کہ جن افسران کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں ان کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ان افسران کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اہم نشستوں کے اوپر یا اہم عہدوں کے اوپر نہ بٹھائے جائے کیونکہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو جائیں گے لہذا یہ بائیس افسران ہے ان کی فیرست جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ وہ افسران ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بگز سے بڑھے ہوئے ہیں اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے نام پبلک کر دیے ہیں لہذا انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں یا وفاق میں حکومت آتی ہے تو ان کو اہم عوضے تو نہیں ملنے والے کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی غیر آئینی غیر قانونی اتگنڈے استعمال کیے اور بہت دباؤ ڈالا پولٹیکل کارکنوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پولیس والے ہیں تو تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان 22 افسران کو صوبے سے باہر نکالا جائے یا ان کو اہم انتظامی ڈیوٹیاں نہ دی جائیں کیونکہ یہ سردھڑ کی بازی لگائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آگئی تو اگلے پانچ سال ان سرکاری افسران کے لیے وہ موج مستی نہیں ہوگی جو انہیں اس وقت نگران سیٹ اپ میں یا ان کو مل رہی ہے پی ایم ایل این کے سیٹ اپ میں تو وہ موج مستی ان کو دوبارہ نہیں ملے گی اگلے پانچ سال تو سرکاری افسران اپنی سردھڑ کی بازی لگائیں گے نہ صرف یہ سرکاری افسران ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ہیں ان کو بھی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ حالات ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ارشد شریف شہید والے کیس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ خبروں میں سے ایک خبر وہ ہوتی ہے عدالت نے از خود نوٹس جو لیا ہے شہید ارشد شریف کا اور اس میں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے بہت سارے خطوط لکھے تھے عدالت کو ہزاروں خطوط جانے کے بعد عدالت نے از خود نوٹس لیا تھا ایک کمپین ہم نے سب نے مل کر چلائی تھی تو اب اس میں عدالت نے کہا کہ جوڈیشن کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے اس معاملے میں کیونکہ دیکھیں کوئی انکواری ٹھیک طریقے سے کی نہیں جا رہی جو بھی انکواری کے آفیسرز ہیں وہ کاؤپریٹ نہیں کر رہے انفرمیشن فرام نہیں کر رہے یعنی سادہ سوال ہے کہ وہ کون تھا جس نے شہید عرشت شریف پر ڈیڑھ درجن کے قریب مقدمات پاکستان کے مختلف شہروں میں درج کروا دیئے تھے وہ کون تھا جس نے پاکستان کی سرزمین کو شہید عرشت شریف کے لیے تنگ کر دیا تھا یہ مدعی کون لوگ ہیں اس وقت ان ڈی پی اوز کو ان ازلا کے اندر کون دباؤ ڈالتا تھا وہ کون سے لوگ تھے جو فون کر کے یہ کہتے تھے کہ عرشت شریف کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے باقی لوگوں پہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اگر عدالت بلا کے سنے تو میں تو بتا دوں گا کہ میرے اوپر کس کس نے مقدمات کیسے کیسے درج کروایا اور کون کون لوگ اس کے پیچھے تھے مجھے تو پولیس افسران نے بتا ہی ہے یہ بات کہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ اور کون لوگ ڈالتے تھے جب میں گرفتار تھا تب بھی وہ لوگ وہاں آتے تھے لہذا شہید عرشت شریف کے معاملے میں بنیادی سوالات کہ انہیں پاکستان چھوڑنا کیوں پڑا یو اے ایسے ان کو نکلنے پر کس نے اور کیوں مجبور کروایا اور پھر کینیا میں ان کا قتل یہ جو بنیادی سوالات ہیں سب سے پہلے پاکستان سے انکواری شروع ہو ان کے جوابات نہیں مل رہے تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا اگر تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ تو کبھی مطمئن نہیں کریں گی لہذا جوڈیشل کمیشن کی طرف یہ معاملہ جائے گا اور انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور سچ سامنے آئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر انسانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی اپنی سرزمین تنگ کر دیتے ہیں اور پھر انہیں بہت مشکل حالات کا سامنا اپنے ملک میں کرنا پڑتا ہے شہید ارچہ شریف بھی اس لیے پاکستان سے گئے سابر شاکر بھائی بھی اس لیے گئے اور محید پیرزادہ بھی اس لیے پاکستان سے باہر گئے اور بہت سری احمد نورانی ہے بے شمار مثالیں ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں اور زمین تنگ کر دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ایک کنونشن کیا ہے وکلا کا اور وہ وہاں گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا زبردست استقبال ہوگا سات سے آٹھ وکیلوں نے ان کی گاڑی پہ پھول پھینکے چھت کے اوپر قرائے کے بندے تھے جنہوں نے اوپر ایک چادر کے اندر پھول ہی کٹھے کی ہوئے تھے وہ بالٹی میں بھر بھر کے ان کی گاڑی کے اوپر چھت سے پھول پھینک رہے تھے اور پولیس زیادہ تھی میڈیا زیادہ تھا وکلا کم تھے وکلا کی دادات مریم نواز کے کنونشن میں جو مریم نواز نے بولا وہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے پر ڈسکاس کیا جائے کیونکہ وہ تو عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں کنٹینیوزلی یعنی اس ملک کے اوپر آپ کسی جرنیل پہ تنقید کرنے تو آپ کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اس ملک کی لیکن آپ ججز کو بے شک گالیاں دیتے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا یہ کیوں ہے کیا یہ سارے ادارے ملک کے نہیں ہیں کیا عزت تمام اداروں کو نہیں ملنی چاہیے اور عدلیہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج سے تو بہت بڑا ادارہ ہے اس کی بہت زیادہ عزت ہے تو اس لیے میرے خیال میں عدلیہ کی عزت کا احساس ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ نے عدلیہ پہ تنقید کیا عبران خان پہ تنقید کیا ان چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھیں لیکن آپ یہ ذرا تصاویر دیکھیں یہ کنونشن کا ایک ہال تھا جہاں پہ سینکڑوں کرسیاں رکھی گئی تھی کہ مریم نواز آئیں گی تو آ کر خطاب کریں گی اس کے بعد ہوا یہ کہ مقلہ پہنچے ہی نہیں اتنے مقلہ کو فون کیے گئے اتنے رابطے کیے گئے مقلہ نے دلچسپی نہیں دکھائی وہ نہیں آئے حالانکہ عمران خان صاحب کے جتنے مقلہ کنونشن میں نے دیکھے ہیں وہاں میں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف کرسیاں بھڑ جاتی ہیں بلکہ مقلہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رش کے اندر پورا کا پورا ہال بھر کر عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں رسپونڈ بھی کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو یہ سہولت میں اثر نہیں آئی کیا یہ گیا کہ پہلے ایک چادر لگائی گئی ہال کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا وجہ یہ تھی کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا انتظامیاں کو مقلہ کو کہ یہ تو بھرہ ہی نہیں جا سکتا تو جب یہ بھرے گا نہیں تو خالی کرسیاں بری لگیں گی تو انہوں نے کہہ کیا بیک سائیڈ پہ کالی چادر لگا دی کہ مقلہ کھڑے ہوں گے کالے کوٹ کے اندر کالی چادر مکس ہو جائے گی تو ہم کہیں گے بہت وکیل ہیں لیکن ہوا یہ کہ پیچھے والا ہال تو ویسے ہی خالی تھا آدھے سے زیادہ جو آگے والا 30% انہوں نے رکھا تھا وہ بھی تقریبا آدھے سے زیادہ خالی رہا تو اس طرح وکلہ نے دلچسپی دکھائی نہیں مریم نواز صاحبہ کے پروگرام میں لیکن ہمت کی دار دینی چاہیے اور لیڈرز کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے مریم نواز صاحبہ کے پاس لوگ نہیں آ رہے پولٹیکل پارٹیز پہ اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں بشک کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ وقت آیا ہے کیونکہ بوٹ پالش کر کر کے اور انہیں اپنا نیریٹیوی بلڈوز کر دیا ووٹ کو عزت دو کا بھیانیا تو اب کیونکہ بکلہ نہیں آئے لیکن ہمت نہیں حالنی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کرتے رہیں تو مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ اپنی بات کی ہے اب عدالت کے اندر جو ایک سادش تیار کی گئی تھی پی ایم ایل این کی جانب سے وہ ایک اور وجہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو رہی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو توڑ کے اپنی ایک مخصوص تعداد سپریم کورٹ میں پوری کرنا چاہتے ہیں حکومت سے وہ ہو نہیں پا رہا ججز کی زیادہ تعداد جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے ججز کی زیادہ تعداد جو ہے وہ عوام کے بھلے کے ساتھ اور پاکستان کے فائدے کے ساتھ کھڑی ہے بہت تھوڑی تعداد میں جو ہے وہ مطلوبہ سا اولت میں اثر ہے پی ایم ایل این کو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی سادش میں کامیاب نہیں ہو پا رہے وہ جو بلوچستان فارمولا تھا وہ نہیں کر پا رہے نواز شریف صاحب جو نائنٹی سیون میں کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے تو وہ ان سے ہو نہیں رہا بارال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے اور پنجاب انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ دس اپریل ہے الیکشن ٹربیونل ستنہ اپریل تک اپیلوں کا فیصلہ کر دے گا اور چودہ مئی کو پولنگ ڈے ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے عمران خان کی زمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اچھا یہ کیس جو تھا یہ ممنوعہ فنڈنگ والا کیس تھا ریپورٹ کے مطابق تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ نے کیس کے شوائد پر سوالات اٹھا دیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقلی کی بھیجی ہوئی رقم جرم کی رقم تھی عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں لگایا گیا یہ سات آٹھ سال سے رو رہے تھے اس کیس کے پیچھے اور یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بڑے راضی رہتے ہیں وہاں سے یہ فیصلہ آتا ہے عدلیہ کا کہ عمران خان یا تارک شفیص سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو ایف آئی آر میں الزامات لگے ہیں ان الزامات کا عمران خان نے تو کسی سے ایک بھی بینک دستاویزات پر دستخط نہیں کیے اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام کو تقریبا پہنچ گیا ہے لہذا سات آٹھ سال کا پروپیگنڈا کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو موگی کھانی پڑی میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپنی فنڈنگ کا جواب دینا چاہیے کہ ان کے پاس اتنے سارے فنڈز کہاں سے آئے ہیں رانو سناولہ صاحب نے قرار دے دیا کہ اگر یہ الیکشن ہوا تو تباہی کا سبب بنے گا بلکل پی ایم ایل این کی تباہی ہو جائے گی اگر یہ الیکشن ہوا رانو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو عداد و شمار کے مطابق بتا دیتا ہوں ڈیڑا گازی خان ڈیویجن کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے ٹوٹل سیٹیں ڈیڑا گازی خان میں تیس ہیں مزفرگڑ میں بارہ ہیں لیہ میں پانچ ہیں ڈی جی خان میں آٹھ ہیں راجنپور میں پانچ ہیں تیس میں سے پچھس پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے ایک سیٹ پی ایم ایل این جیت رہی ہے دو سیٹیں آزاد امیدوار جیت رہے ہیں اور دو سیٹیں دیگر امیدوار جیت رہے ہیں پیپل پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت رہی ڈیڑا گازی خان ڈیویجن سے یعنی تیس میں سے پچھس پی ٹی آئی اب آجائے ملتان ڈیویجن چونتیس نشستیں وہاں پہ خانے وال آٹھ ملتان تیرہ لوڈرہ پانچ ویہاڑی میں آٹھ ان چونتیس نشستوں میں سے انتیس نشستیں پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے تین پی ایم ایل این جیت رہی ہے ایک بیپل پارٹی جیت رہی ہے اور ایک آزاد امیدوار جیت رہا ہے اب ذرا پورے پنجاب کی صورتیال کا جہدہ لینے بیچ کے اندر کہ کتنے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں تو یہ جو موجودہ سروے ہے اس کے مطابق جو ریپبلک پالیسی ٹھنک ٹینک کا سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 68 فیصد پنجاب کے شہری پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں صرف 18 فیصد پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں چھے فیصد طریقہ لبیق کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تین فیصد پاکستان پی پاکستان پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ایک فیصد جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور چار فیصد دیگر امیدواروں کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی 68 فیصد پاکستان طریقہ انصاف اور 18 فیصد پی ایم ایل این اور زرداری صاحب کی جماعت کی حالت یہ ہے کہ طریقہ لبیگ جو نئی جماعت ہے چھ فیصد اور زرداری صاحب کی جماعت جو ہے وہ تین فیصد یعنی ان سے آدھے کے اوپر کھڑی ہے اب اس صورتحال میں تو واقعی الیکشن میں تباہی ہے رانہ صلی اللہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کے بڑے کارنامے ہیں میں ایک بی لاغ اس کے اوپر الگ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں عمران خان صاحب پر گناونے الزامات لگائے جا رہے ہیں بھونڈے الزامات لگائے جا رہے ہیں شیخ روحیل اسغر ہوں یا دیگر پی ایم ایل این کے لوگ ہوں جو مریم نواز کے کیمپ کے لوگ ہیں جو مریم نواز کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ایک مرتبہ پھر ایک مذہبی نفرت کا بیانیاں لے کر عمران خان پر چڑھ دوڑے ہیں دوبارہ سے کسی جنونی کی تلاش ہے عمران خان صاحب کو پہلے بھی قتل کرنے کی سادش کی گئی ہے دوبارہ بھی قتل کرنے کی سادش کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں سرکار انہیں سیکیورٹی نہیں دے رہی انہیں اپنے طور پر اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے انہیں سنائپر کے ذریعے بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس لیے انہیں ایسے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ ایک سابق وزیراعظم اپنے طور پر اپنی سیکیورٹی کا کس لیول کا بندوبست کر رہا ہے اب دوبارہ سے اسلاموفوبیا کے اوپر ایک کیچڑ اچھالنے کی عمران خان صاحب کے خلاف مہم جاری ہے تو میں اس کے اوپر ایک الگ وی لاغ کروں گا اور آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ ایکچلی حقائق ہیں کیا لیکن ایک حقیقتہ اور آپ کو بتا دوں میں پاکستان جنوبی ایشیا کے جو آٹھ ملک ہیں ان میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا گیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کے آٹھ ممالک میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا اور یہ ایسا نہیں تھا ایک سال پہلے جب عمران خان کی حکومتی تو ایسا نہیں تھا چھے فیصد کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ اس وقت زیرو اشاریہ چار فیصد دیل اشاریہ پانچ فیصد پہ پہنچ گیا ہے کہاں چھے فیصد پہ درقی کر رہا تھا دو سال سے لگاتار اور اس مرتبہ سات فیصد کی ٹارگٹ تھی عمران خان صاحب لیکن اب کہاں پہنچ گیا زیرو اشاریہ چار فیصد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مولڈ بینک کی ریپورٹ ہے اور ایک ریپورٹ زیرو اشاریہ پانچ یا چھے فیصد کہہ رہی ہے تو یہ پاکستان کی حالت کر دی کہ چھے فیصد سے آدھا فیصد کے اوپر لے کر آگئے یہ لوگ پاکستان سب سے مہنگا ملک ہے ان آٹھ ملکوں میں جو جنوبی ایشیا میں ہے دوسرے نمبر پہ جو مہنگا ملک ہے وہ ہے سیلنگ کا تیسر نمبر پہ افغانستان چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش پانچوے نمبر پہ بھارت اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ نپال ہے اور اس کے بعد بھوٹان ہے اور پھر سب سے سستہ ملک مالدیپ ہو گیا ہے یعنی پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے اکانومی کا اور سب سے مہنگا ملک بنا دیا اس ملک کو اس خطے میں یہ ایک کارنامہ ہے ایمپورٹڈ حکومت کا اور ان کے سہولت کاروں کا سہولت کاروں کو نہیں بھولنا یاد رکھیے گا انہوں نے کیا ہے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ شباز شریف کیا بیجتا تھا وہ تو حکومت میں آئی نہیں سکتا تھا آسفیلی زرداری صاحب کی کیا اوقات تھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ کیا سہولت کاروں نے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور عوام کو اس حال میں پہنچایا ہے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ